اللامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹنبر حجاج کرام کا استقبال کرنے کے لیے ان کے عزیز و اقارت کی بڑی تعداد موجود تھی پی آئی اے کی پرواز پی کے 3402 دوپہر دو بجے کی بجائے رات پونے آٹھ بجے پہنچی حجاج کرام نے فریضہ حج کے ادائیگی کے دوران حکومت کے ناقص انتظامات پر بھرپور احتجاج کیا انتہائی ظلم حاجیوں کے ساتھ کیمپوں میں مکتب میں نہ پانی نہ باتھروم میں کوئی صفائی اور نہ ٹرانسپورٹ کا کوئی حال نہ بجلی نہ پانی اور ٹھیک حج کے جو مناسک ہیں وہی جو وقت ہوتا ہے انسان کا عبادت کا اور اپنے سارے مصروفیات کا نہ کوئی طہارت نہ کو پاکیزگی بہت بہت دور رہاستی گئی تھی کوئی انتظامات اچھے نہیں تھے جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا کافی شدید احتجاج کیا جس کی وجہ سے سنائے کہ شاہ نے اگلے سال جو سرکاری کورٹے میں آتے ہیں ان کو ختم کر دیا ہے پاکستان کے لیے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ پرائیویٹ کو ہم منٹر کریں گے اور ان لوگوں نے کوئی دل میں خوف خدا نہیں پیدا ہوا کہ یہ لوگ اللہ کا اتنے مقدس گھر میں اپنے حج کا فریضہ ادا کرنے چاہ رہے ہیں اور ہم کرپشن کر رہے ہیں اور انہوں نے اتنی گندی بلڈگیں لی ہوئی تھی ہمیں ایک عربی نے بتایا اس نے کہا کہ جی ہمارا جو مذہبی امور کا بندہ تھا اس نے پاکستان مذہبی امور کو اچھی بلڈگوں کا ایک اپنا جو ہے نا بھی پروگرام بنا کے دیا اور لیکن انہوں نے اس پروگرام کو ریجیکٹ کیا خجاج کرام کا کہنا ہے کہ حج کے دوران بہت پریشانی کا سامنا تو کرنا پڑا ہی تھا جبکہ رہی صحیح قصر پی آئی اے نے پوری کر دی انہوں نے کہا کہ جدہ ائرپورٹ پر تعداد سے زائد مسافروں کو غلطی سے بورڈنگ کارٹ چاری ہونے پر پرواز پانچ گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوئی ان کا کہنا ہے کہ انہیں جہاز میں پانچ گھنٹے محبوس رکھا گیا آکسیجن کی کمی اور ائر کرنیشنر بند ہونے کی وجہ سے متعدد حجاج کرام بہوش ہو گئے جہاز میں پانچ لوگ بہوش ہوئے ہیں جن کو اٹھا کے باہر لا کے آکسیجن دی گئی ہے یہ حالت تھی نہ کوئی پانی پوچھ رہا تھا جہاز میں نہ بجلی تھی نہ ایسی تھا جہاز میں آکسیجن ختم ہو گئی تھی لوگ بہوش ہو کر گر رہے تھے سعودی ائر لائن کی معمول کی پرواز سے بھی کثیر تعداد میں حجاج کرام کی واپسی ہوئی یہ پرواز بھی سپہر تین بچ کر چالیس منٹ کی بجائے رات بارہ بچ کر بیس منٹ پر پہنچی اسی پرواز سے وطن واپس آنے والے سی سی پیو لاہور اسلام ترین نے بھی حکومت کے بد ترین انتظامات پر عدم اتمنان کا اظہار کیا بڑی تکلیف میں تھے پاکستانی آجی انتظامات تو وہاں پہ جو حاجی سائیوان تھے وہ کافی کمپلینٹ کر رہے تھے ریائش بہت دور تھی ان کی اور بڑی تکلیف میں تھے اس سب کے باوجود حجاج کرام کا اپنے عزیز و اکارب سے عشق بھری آنکھوں اور مسکراہت کے ساتھ ملنا ایک خوشکوار منظر پیش کر رہا تھا استقبال کرنے والوں نے حجاج کرام کو پھولوں کے ہار پہنائے اور گلاب کی پتیاں نچاور کی ہر مسلمان مرد و عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورمنٹ اور پرائیویٹ اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران حاجیوں کو مناسب اور بہتر سے بہتر سہولیات مہیا کریں تاکہ حاجی اپنے فریضہ حج کی ادائیگی آسن طریقے سے انجام دے سکیں کیمرمن زاہد ملک کے ساتھ رفت عباس سٹی فارٹی ٹو